مائی ڈیئر کلاس نائنٹھ سٹوڈینٹ چپٹر فور لینئر ایک ویری بلس ایکسرسائز فور پوائنٹ تری کوشن نمبر ون کوشن نمبر فرسٹ کا سیکنڈ والا کوشن اس والے کوشن میں ہم لوگ گراف والے کوشن بیسی کلے کر رہے تھے پریویس ویڈیو میں ہم نے کوشن نمبر فرسٹ کے فرسٹ کو ڈسکس کر لے کس طرح کیسے گراف بنایا جاتے ہیں اب کوشن نمبر فرسٹ کے سیکنڈ والے کوشن کو ہم لوگ سول کرتے ہیں اس میں بھی وہی ہم کو گراف بنانا ہے کوشن نمبر سیکنڈ ہے ایکس مائنس y is equal to 2 اس کے سولیشن ہم لوگ بنا لیتے ہیں سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ put x is equal to 0 لیتے ہیں تو آپ کو کیا مل جائے گا 0 minus y is equal to 2 مل جائے گا ٹھیک ہے اب آپ کیا کر دوگے یہاں سے ڈیمپلائیز ڈیٹ یہ مائنس کا سائن دے شپٹ کر دیتے ہیں تو y is equal to minus 2 آپ کو یہاں سے مل گیا ہے جب x کی ویلیو کو آپ کیا کر رہے تھے x کی ویلیو کو جب آپ نے 0 put کیا تھا تو y آپ کو minus 2 مل گیا تھا now next solution جب x کی ویلیو کو ہم 2 پوٹ کر لیتے ہیں x is equal to ہم نے 2 پوٹ کر دیا تو y کی ویلیو کیا ملتی ہے 2 minus y is equal to 2 let me 2 کو ہم transpose کرتے ہیں تو کیا مل گا ہمیں minus y is equal to 2 minus 2 minus y is equal to 2 minus 2 is 0 then y is equal to 0 تو جب آپ نے when you put x is equal to 2 you get y is equal to 0 تو آپ نے اس ایکویشن کے two solutions نکال دیئے ہیں ہم ایک solution اور نکال لیتے ہیں when put x is equal to 4 x is equal to 4 put کر دیکھ لیتے ہیں تو کیا ہو جائے گا ہمارا 4 minus y is equal to 2 4 کم transpose کریں گے right hand side تو آپ کو کیا ملے گا minus y is equal to 2 minus 4 is equal to minus 2 minus say minus cancel out cancel out ہو جائے گا تو you get y is equal to 2 ٹھیک ہے اب کیا مل جائے گا آپ کو جب آپ نے 4 put کیا تھا تو آپ کو آنسر مل گیا تھا 2 یہ آپ نے 3 solutions کو find کر لیا student one more solution ہم لوگ find کر لیتے ہیں یہ دیا 4 solutions نکالتے ہیں تو وہ much better ہے otherwise آپ 2 solutions سے بھی ایکویشن کو draw کر سکتے ہیں now when put x is equal to اب ہم نے یہاں پہ 6 لے لیا x is equal to 5 لے لیتے ہیں تو کیا ملے گا ہم کو 5 minus y is equal to 2 minus y is equal to 2 minus 5 is equal to minus 3 تو minus سے minus cancel out y is equal to 3 اب دیکھئے جب آپ نے یہ put 5 is equal to x is equal to 5 put کیا تو آپ کو کیا مل گیا ہے y کی بل بھی یہاں پر 3 مل گئی ہے student ہم نے یہ 4 solutions نکال لی ہیں اب ان solutions کی help سے ہم Cartesian plane میں نے سے پہلے سے بنا کے رکھا ہوا ہے ہے نا اب اس کے اوپر پوائنٹ کو ہم لوگ کیا کر لیتے ہیں plot کر لیتے ہیں دیکھیں یہ ہمارا positive یہ ہمارا x j success ہے یہ ہمارا y y success ہے ہمارا یہاں پہ x horizontal line vertical line جہاں آپ interset کرتی ہے وہ ہمارا origin ہوتا ہے origin کے coordinate always 0,0 یہاں positive numbers یہ negative numbers above positive numbers below negative numbers now اب ہم کیا کرتے ہیں ان solutions کی help سے line کو draw کرتے ہیں دیکھیں پہلے تو point plot کرنا پڑے گا student دیکھیں جب x 0 تھا تو y کتنا تھا ہمارا y ہمارا sorry minus point 2 یہ رہا ہمارا minus 2 جب x 2 تھا یہ رہا ہمارا 2 تو y کتنا ہے ہمارا 0 ہے ٹھیک ہے دیکھیں y axis کے اوپر y axis کے اوپر y axis پہ آپ کا x coordinate 0 ہوتا ہے اور x axis کے اوپر آپ کا y coordinate 0 ہوتا ہے اور جب x کی value 4 تھی تو y کتنا تھا y ہمیں 2 مل گیا تھا یہ مل گیا ہمیں x کی value 4 x کی value 4 تو y کتنا آ گیا 2 آ گیا تو یہ ہمیں equation کو plot کرتے ہیں یہ آپ کو point مل گیا جب x کی value کتی تھی 5 x 5 تھا ہمارا تو y کتنا تھا ہمارا 3 تھا یہ ہم کو point یہاں پہ ملے گا اس طریقے سے یہ دیکھیں اب انہیں یہاں پہ naming کر دیتے ہیں a دے دیا a والا point ہمارا کیا تھا 0, minus 2 تھا b والا point اب انہیں کی help سے ہم ایک straight line ڈرو کرتے ہیں دیکھیں یہ مل گیا ہمارا graph اب linear equation is always straight line تو اس equation کے line equation لکھ دیتے ہیں line کے اوپر x minus y is equal to 2 کی line ہماری یہ والا coordinate a is equal to 0, minus 2 ہے b second والا point یہ point ہمارا b ہے اس b کے coordinate کیا ہے ہمارا 2,0 ہے یہ والا point ہمارا c point ہے اس کے coordinate ہمارے 4,2 ہے then یہ والا point ہمارا d ہے اس کے coordinate کیا ہوگا 5,3 ہوں گے student یہ ہم نے a b c d لکھ دیا ہے line کو plot کر لیا ہے remember one thing do not forget to write scale یہاں پہ scale لکھنا ضروری ہے میں scale کو یہاں لکھ دیتا ہوں scale لکھا ہم نے x axis پہ 1 cm is equal to یہ 1 cm آپ کو graph میں ملے گا 1 cm is equal to 1 unit and y axis پہ آپ کو کیا ملے گا 1 cm is equal to 1 unit آپ لیں گے آپ یہاں دیکھ بھی سکتے ہیں بند من کا difference لیا ہے میں نے 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5,6 اس طریقے سمکھیا کرتے چلے جائیں گے دونوں x axis پہ بڑھتے جائیں گے تو یہ student question number second کا second تھا ہمارا graph of linear equation always straight straight line کی linear equation وہ لکھنا ہے یہاں پہ point کے coordinates بھی آپ کو لکھتے چلے جانا ہے اس کے لکھنا آپ کو نہیں بھولنا ہے تو یہ جو concept ہے student clear ہو گیا ہوگا آپ کو now question number first کا third والا ہے given equation ہے y is equal to 3x solution نکالنے کا طریقہ student آپ کو معلوم ہی ہے put x is equal to 0 x کی value یہاں پہ 0 put کرتے ہیں تو y is equal to کیا مل جائے گا آپ کو 3 into 0 that means y is equal to 0 means آپ کو first solution کیا مل جائے گا 0,0 مل جائے گا put x is equal to 1 put کر دیتے ہیں تو کیا ملے گا آپ کو y is equal to 3 into 1 that means 3 تو آپ کو solution کیا مل جائے گا آپ نے x کے place پہ 1 put کیا x کے place پہ 1 put کیا the y کتنا مل گیا آپ کو 3 مل گیا اب یہاں پہ x is equal to 2 put کر دیتے ہیں ہم لوگ تو y is equal to کتنا مل جائے گا ہم کو 3 into 2 that means y is equal to 6 مل جائے گا تو third والا solution ہمارا کیا ہوا 2,6 ہو گیا اب یہاں پہ negative value رکھ لیتے ہیں x کی value دیمان لو ہم نے minus 1 put کیا تو y is equal to کیا ملے گا 3 into minus 1 y is equal to minus 3 student y is equal to minus 3 تو بچوں کیا مل گیا آپ کو minus 1 put کرنے پہ آپ کو minus 3 مل رہا ہے اب ان solutions کو ہم لوگ partition plane plot کر لیتے ہیں میں نے پہلے سے draw کیا ہوا ہے horizontal line x x-axis vertical line y-axis x-axis جہاں پہ interset کر رہی ہے 0 origin ہمارا right hand side positive numbers left hand side negative numbers positive numbers below negative numbers اب ان points plot کرتے ہیں student 0,0 that means کی origin پہ آئے گا first point ہمارا دیکھئے then 1 x-axis value 1 3 y 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 0 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 مجھے پہنے مجھے پہنے مجھے پہنے